پیش خدمت ہے خطاب علامہ رشید تورابی میر انیس کے اس مصرے کے ساتھ کہ سب ایک طرف جمع ہیں میں ایک طرف ہوں پیش خدمت ہے پیش خدمت ہے اما عبادو فغد قال اللہ سبحانه وتعالی فی محکم کتابه الحکیر وعد اللہ الذین آمنون منکم وعملوا الشالحات لَيَسْتَخْلِفَنْهُمْ فِي الْعَرْضِ كَمَسْتَخْلَقَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِرْتَغَالَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ عَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِقُونَ بِشَيَا وَمَنْ كَبْرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَوْلَيْكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ دینِ مرتضیٰ کے عنوان پر آپ یہ آخری تقریر ایک ایسے موقع پر سن رہے ہیں جبکہ میرے معالج نہیں چاہتے تھے کہ آج یہ تقریر میں کروں توفیقاتِ الٰہی پر بھروسہ کرتے ہوئے اور جن کی مددہی اور جن کے ذکر کی عزت حاصل ہے انہی کا نام لیتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں سب سے پہلے یہ کہ مسلسل دل دن تک آپ کی توجہات اور آپ کی تمام تر اطوفتیں جو میری تقریروں کی طرف مائل نہیں میں ان کا سمیم دل سے شبر گزار ہوں اور میرے وہ احباب جو بظاہر میرے لی اجنبی ہیں میرے وہ احباب جو ضروری نہیں کہ عقیدے میں میرے ہم قیال ہوں انہوں نے بھی اپنی فلم دوستی کا ثبوت دیا اور مسلسل تشریف اور ماہ ہوتے رہے تقریر خاتے میں پہ جا رہی ہے ایک مرتبہ نہیں میرے اس طویل قیام میں کراچی کے میں نے تقریبا ہر اہم تقریر میں یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ مقصد مجلس جارہیت نہیں ہے مقصد مجلس یہ نہیں ہے کہ بولنے والا یا سننے والے اگریسیو ہوں یہ نہیں ہے البتہ جس کی تعریف کی جاتی ہے اس کی تعریف کو سن کر ایک جوش کے عالم میں اگر نارعہ تحسین بصورت درود یا بصورت کسی ایسے لفظ کے یا کسی ایسے جملے کے کہ جس سے خدد مدد مانگی جاتی ہو اگر ادا ہو جائے تو اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ کہیں کسی مقام پر خدا نہ خاطتہ ضرب لگانے کی کوشش کی یا کسی پر حملہ کرنے کی کوشش کی آج نہیں ہمیشہ کیلئے اس بات کا خیار لکھئے کہ اگر مسلسل درود پڑھا جائے یا مسلسل نارہائے یا علی لگائے جائیں تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ بولنے والے نے کسی پر حملہ کیا یا سننے والوں نے کچھ اس طرح سے سمجھا کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم کو خدا گواہ ہے آج تک مدھا سے ہی فرصت نہیں ملی مدھا سے ہی فرصت نہیں ملی اور پھر اسی دھن میں زندگی گزرتی ہے کہ جس قدر ہو سکے مدھا کا حق ادا ہو جائے مگر جیسا کہ میں ابن اب الحدیث کے قصیدے میں ایک شیر کی کل تشریح کر رہا تھا کہ ابن اب الحدیث کہتے ہیں کہ یا علی میں نے آپ میں ایک ایسی بزرگی دیکھی اراؤ لکا مجدن لئیسا یجلر حمدو بے مدھن وقل الحمد بے مدھن مجلوب میں نے آپ میں ایک ایسی بزرگی دیکھی کہ آپ کے علاوہ میں جس کسی کی تعریف کرتا ہوں تو ایک مرتبہ تعریف کروں تو اس کا حق ادا ہو جاتا ہے وہ صفت قتم ہو جاتی ہے جس بات کی تعریف کرتا ہوں وہ شایع اپنی حقاسیت کو میری تعریف کے حوالے کر کے اپنی حقیقت کو کھو دیتی ہے سوا آپ کے کہ تعریف کے تعریف کیے جا رہا ہوں مگر وہ تعریف ختم ہی نہیں ہوگی اور صفت اپنے مقام پر باقی ہے سوا آپ کے تعریف ختم ہی نہیں ہوگی اور صفت اپنے مقام پر باقی ہے یہ منزل فکر کی ہے اور ہم اپنے عقائق کی دھن میں تاریخی حقائق کا انکار نہیں کرتے ہیں ہم اپنے عقائق کی دھن میں تاریخی حقائق کا انکار نہیں کرتے ہیں تاریخ میں کچھ واقعات ہوئے وہ اپنی جگہ پر ہیں اس کا انکار عقل مند آدمی نہیں کرتا مگر تاریخ کی تاریت یہ ہے کہ تاریخ یہ بتلائے کہ ہوا کیا واقعہ تاریخ یہ نہیں بتلاتی کہ حق کیا ہے نارے سرات تاریخ تاریخ تصرف پہ بحث کرتی ہے تاریخ تصرف پہ بحث کرتی ہے تاریخ رائٹ پہ بحث نہیں کرتی یہ ہے کیفیت اس لیے ہم تاریخ کے منکر نہیں ہیں اور اب رہا مسائل کو جس انداز میں پیش کیا گیا میں نے جیسا کہ ارز کیا میری کوتہیاں ہیں میری بے بیداتی شامل حال ہے کم استطاعت ہوں اس مسئلے میں کہ پوری طرح مسائل کو سمجھا نہ سکا لیکن جو بھی ہو جس طرح سے بھی ہو حقائق اپنی جگہ پر ہیں اور عقیدے کی قوت آپ کو حاصل ہے آپ مسلسل سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مسلسل یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ سمجھایا جائے اس لیے جس آیت پر گفتگو ہو رہی تھی یا جس عنوان پر گفتگو ہو رہی تھی دین مرتضی اس کے لیے یہ ارشاد ہوا تھا کہ ہم اسی سلسلے کو قیامت تک باقی رکھیں گے جو سلسلہ ہم نے روز اول قائم کیا تھا کہ زمین میں ہماری مرضی کا ایک نمائندہ ہو یہ ہے آیت کا مفاد ہم اس سلسلے کو آج دھون رہے ہیں تاریخ میں نہیں اگر میرے اس جملے کو آپ سمجھ گئے تو میں نے اپنی ساری تقییروں کا خلاصہ اس ایک جملے میں پیش گیا وعدہ یہ ہے کہ زمین میں اللہ کی مرضی کا ایک نمائندہ ہر حال میں رہے گا جیسا کہ پہلے تھا ہم اسی کو آج دھون رہے ہیں شاید شب قدر میں مل جائے شب قدر سے تو انکار نہیں ہے وہ انیس کو آئے اگیس کو آئے تئیس کو آئے ستائیس کو آئے ماہ رمضان کی شب قدر سے تو انکار نہیں ہے اور پھر شب قدر سے انکار نہیں ہے تو پھر نزول ملک سے کب انکار ہے اس لئے کہ سورہ موجود ہے تنزل الملائکت ور روح فیہ بیذن رب ملائکہ روح قدس کے ساتھ نازل ہوتے ہیں عمر الہی کو لے کر تو یہ جو عمر الہی کو لے کر ملائکہ نازل ہوتے ہیں پھر شاد دعا کہ کہ ہم اپنے بندوں میں سے جس پر مناسب سمجھتے ہیں ملائکہ کو نازل کرتے ہیں روح خدس کے ساتھ اپنے بندوں میں سے پہاڑوں پہ نہیں سہراؤں پہ نہیں دریاؤں پہ نہیں مسجدوں پہ نہیں خانہ کعبہ کی چھت پہ نہیں کسی بندے پہ نازل کرتے ہیں تو ہوگا آج کائنات میں کوئی بندہ کہیں ہوگا اس کو ممکن ہے دنیا اپنی زبان میں قطب کہے اس کو ممکن ہے دنیا اپنی زبان عقل میں مرکز عالم کہے مگر ہمیشہ یاد رکھئے جس شئے کے درجے قرار پاتے ہیں وہاں ایک درجہ تصور میں ایسا آتا ہے کہ انتہا ہو جیسا شجاعات کے درجے ہیں تو کوئی ایسا شجاع ہوگا پھر جس کا جواب نہ ہو اگر ثقاوت کے درجے ہیں تو ایسا سقی ہوگا جس کا جواب نہ ہو اگر عبادت کے درجے ہیں تو پھر ایسا بھی کوئی عابد ہوگا کہ جس کا جواب نہ ہو بلکل اسی طرح بلکل اسی طرح اگر ولایت کے درجے ہیں ولایت کے معنی قرب ولایت کے معنی نزدیکی اگر ولایت کے درجے تو ایک ایسا ولی بھی ہوگا جو ہر آن ذات واجب سے متصل ہوگا تاریخ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی ہے نہ تاریخ کے حدود میں ہے یہ فیصلہ کرنا کہ سلسلہ ولایت باقی ہے یا قتم ہوا تاریخ کیسے یہ بحث کرے گا اس لئے ہم تاریخ سے اس مسئلے میں مدد نہیں مانگے بلکہ اس مسئلے کو ہم آیات کلام پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کیا اس طرح سے کوئی عبد کامل موجود ہے کہ نہیں تو سورہ قدر نے سورہ طلاق نے اور دوسرے سوروں نے اس عمر کو واضح کیا کہ ہم ملائکہ کو نازل کرتے ہیں اپنے ان بندوں پر جن کو ہم پسند کرتے ہیں وہ بندے ہر دور میں ہیں کہاں ہے نہیں معلوم کہاں ہے نہیں معلوم اور کسی نے آج تک دعویٰ نہیں کیا کہ ہم پہ ملائکہ آتے ہیں کسی مفتی نے نہیں کہا کسی صوفی نے نہیں کہا کسی حافظ نے نہیں کہا کسی عاری نے نہیں کہا کسی احمد مسجد میں سے کسی پیش نماز نے نہیں کہا کسی مجتحد یا کسی عالم نے نہیں کہا کہ ملائک روح کے ساتھ شبِ قدر مجھ پر آتے ہیں کسی آنے نہیں کہا ہے شخص کا نظر آنا ثابت نہیں ہے نظر آنا ثابت نہیں ہے تو اس صورت میں ہم اس ولایت کو دھون رہے ہیں جو ہر دور میں ہو اور حق سے متصل ہو اس لیے کہ ولی سہارا ہے ولی سہارا ہے ولی جب سہارا بنتا ہے تو بے سہاروں کو بے خوف کر دیتا ہے جو بے سہارا ہوتے ہیں ان کو بے خوف کر دیتا ہے اس لیے کہ انسان کی ساری تباہی کی ذمہ داری خوف کر دیتا ہے جہاں دل میں خوف آیا وہاں رشتہ حیات آہستہ آہستہ کرتا چلا دل دھڑکتا چلا دل کمزور ہوتا چلا انفرادی طور پہ دل کمزور ہوتے ہیں اجتماعی طور پہ قوموں کے دل کمزور ہو جاتے ہیں جب کوئی اقلیت میں رہنے والی قوم اکثریت والی قوم سے ڈر جائے جیسا کہ آج سارے عالم میں فریاد ہو رہی ہے کہ انسانوں کو خوف سے بچاؤ کل یہی گفتگوٹی کہ اگر خوف سے بچانا ہے تو آمن پیدا کرو اور آمن کی صورت یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ظلم نہ آنے پاہ اور جب ظلم نہ آنے پاہے تو پہلے دل میں آمن ہو دل کو سکون ملے انسان کی فردی ہستی انسان کی انفرادی ہستی میں آمن آ جائے تو پھر یہ ساری چیزیں ہوں اگر یہ باتیں ذہن میں ہیں تو پھر دیکھئے یہ وہ بندے ہیں جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ واقعی ان کو سواء اللہ کے کسی کا ڈر نہیں تھا یہ ولایت کی وہ منزل ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جبکہ لوگوں نے ان سے کہا کہ انسانوں نے جا کے ان سے کہا کہ انسان اب تمہارے گرد جمع ہوتے جا رہے ہیں دشمنی کے لئے جمع ہو رہے ہیں تم پر حملہ کرنے کے لئے جمع ہو رہے ہیں تو ایک عزیب لفظ عزیب انہوں نے کہا فقشوہم تم ان سے ڈرو فقشوہم تم ان سے ڈرو لوگ جمع ہو رہے ہیں تو ان کا یہ عالم ہوا کہ بجائے اس کے ڈرتے زادہم ایمانا ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا جواب میں کہا اللہ ہمارے لئے کافی ہے اسی پہ سہارہ ہے یہ آلِ عمران سے پڑھ رہا ہوں انہوں نے کہا کہ لوگ جمع ہوتے ہوں ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہمارے لئے کافی ہے تو جن کی زندگی اس طرح سے بے خوف گزری ہو اور سوا خدا کے خوف کے ان کے دلوں میں کسی کا خوف نہ رہا ان کا انجام بھی یہ ہوتا ہے کہ اکیسویں رمضان کی صبح کو دنیا سے جاتے ہوئے علی نے سورہ احضاب کی تلاوت کی سورہ احضاب وہ سورہ ہے کہ جس میں قندق کا ذکر ہے جنگ قندق کا جس کو آپ سن چکے سورہ احضاب وہ سورہ ہے جس میں آئے درود ہے سورہ احضاب وہ سورہ ہے جس میں آئے تطہیر ہے آپ نے اس سورے کو اپنے وقت شہادت پڑھا اور جب اس آئے پہ پہنچے علی کی آنکھیں بند ہو گئیں آئیت یہ تھی اللذین یبلغون رسالات اللہ یخشونہ وَلَا يَخْشَوْنَا اَحَدًا لِلَّهُ وَكَفَابِ اللَّهِ حَسِيبًا جو اللہ کی رسالتوں کی تبلیغ کرتے ہیں وہ سواء اللہ کے کسی سے نہیں درتے ہیں حَسِيبًا لَا يَخْشَوْنَا لَا يَخْشَوْنَا اہَدًا إِلَّا اللَّهِ یہ آخری جملہ تھا جو علی کی زبان سے نکلا اور اس کے بعد آنکھیں مند ہو گئیں قرآن کی آیت تھی لَا يَخْشَوْنَا أَهَدَهُ إِلَّا اللَّهِ اَهَدًا لَا يَخْشَوْنَا أَهَدًا إِلَّا اللَّهِ وَسِبَاءَ اللَّهِ کے کسی سے نہیں رہتے وَقَفَاءَ بِاللَّهِ حَسِیبَاءَ اور خدا بہترین حساب لینے والا ہے تو وہ بندگانِ خدا جو انتہائی خوف اور دہشتِ ظاہری کے باوجود سکون کی دنیا بن کر نفسِ مطمئنہ بن جاتے ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہوتے ہیں اور جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو انہی سے مدد لیتے ہیں انہی سے مدد مانگتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ان سے مدد مانگنا جائز ہے یا ناجائز ہے اس مسئلے پہ ہم بحث نہیں کرنا چاہتے یہ مسئلہ تاریخ کا نہیں ہے عقیدے کا ہے یہ مسئلہ ہسٹری کا نہیں ہے یہ مسئلہ فیت ہے جہاں فیت کے مطالق ایمینوال کانٹ کو یہ کہنا پڑا کہ ایہا فاؤنڈ اٹ نیسیسری ٹو ڈینائی نالیج ان آرڈر ٹو میک روم فور فیت مجھے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ میں علم کا انکار کر دوں تاکہ عقیدے کو جگہ ملے اتنا قابل آدمی کہتا ہے میں علم کا انکار کر دیتا ہوں اس لئے کہ عقیدے کو جگہ ملے مگر اللہ کا شکر ہے کہ آپ جس دین اسلام پہ اور دین حق پہ اور دین عقل و محبت پہ جا رہے ہیں وہاں عقیدہ علم ہے علم عقیدہ ہے علم عقیدہ ہے اور عقیدہ اپنے علم پر ایک ولی کو چاہتا ہے ہمیشہ ایک ولی کو چاہتا ہے ایک سہارے کو چاہتا ہے اگر حقیقی ولی نہ ملے تو آرزی اولیاء مل جائیں گے باپ ولی مرنے والے باپ کے بعد چچا ولی کوئی اور ولی پھر حکومت ولی کوئی آدمی سرپرست بن جائے گا کوئی سہارہ بن جائے گا اگر حقیقی ولی سے نظر ہٹ جائے اس لئے دنیا ساری دنیا کو ولی کی دلاش ہے اس لئے کہ ولی ہوتا ہی وہ ہے جو مقام قرب حق میں رہے اور ذات حق عین علم ہے اس لئے ولی جاہل نہیں ہوتا آپ نے کئی مرتبہ میری زبان سے سنا ہوگا خدا جاہل کو ولی نہیں بناتا جہاں جہالت ہے وہ ولایت نہیں ہے ولایت علم ہے تو اب وہ ولایت جہاں جہاں جس جس دل پہ تجلی کرے وہاں علم آتا ہے اور وہ علم ایمان بنتا ہے عقیدہ بنتا ہے اس لئے عقیدہ علم ہے علم ہی عقیدہ ہے اور اس علم کے ساتھ اس علم کے ساتھ کہ یہ دنیا کی وجاہتیں آنی و فانی ہیں یہ دنیا کی حکومتیں ظاہری ہیں غیر جاویدانی ہیں کہیں بھی کوئی تاریخ بتا دیجئے کہ نسلن بعدہ نسلن گزشتہ چودہ سو برس میں کسی کے پاس حکومت رہی ہو کوئی سو برس پہ رکا کوئی دو سو برس پہ رکا کوئی تین سو برس پہ رکا کوئی نسل آپ مجھے ایسی بتائیں کہ جہاں سلسلات چلا ہو کوئی نسل آج تک ہمارے ذہن میں نہیں آیا کوئی قبیلہ ذہن میں ایسا نہیں آیا جہاں حکومت اس طرح سے کی گئی ہو دیکھیں یہ حکومت ہی کی نشانی ہے سکہ بہترین علامت ہے لشکر بہترین علامت ہے بہترین علامت ہے مگر آپ نے یہ دیکھا کہ ساری دنیا میں ساری دنیا میں محرم کا چاند دیکھتے ہی جوک جوک چاہنے والوں کا ایسی طرح سے جمع ہونا جہاں جہاں چاہنے والے ہیں تو مطلب یہ وہ لوگ جمع ہو رہے ہیں جن کے دلوں پر حکومت ہے جو کسی کی حکومت سے وابستہ ہیں اور وہ حکومت بنا عبر جاری ہے برابر جاری ہے میں پھر ایک مرتبہ عرض کروں کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کریں تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کریں کہ قاس فرقے کی حد تک محدود ہے تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا عالم اسلام عالم اسلام حسین ابن علی کے اس اثر و نفوس کا منکر ہو جائے گا جو آج تک مسلمانوں کے دل و دماغ پر باقی ہے نہیں منکر نہیں ہوگا چاہنے والے منکر نہیں ہوں گے میں فقہ پہ نہیں بحث کر رہا ہوں میں فقہ پہ نہیں بحث کر رہا ہوں کہ یا ہنفی فقہ ہے یا شافعی فقہ ہے یا حمولی فقہ ہے یا جعفری فقہ ہے میں اس طرح سے محض کر رہا ہوں آپ یہ سمجھیں کہ کسی خاص فرقے کی طرف اشارہ ہے مالکی شافی ہم ولی جعفری نہیں میں گفتگو کر رہا ہوں اس محبت سے جو فقہ کے تابع نہیں ہے وہ محبت فقہ سے بلند ہے بالا ہے اس لئے مسلمان کسی فقہ سے دلچسپی رکھتا ہو کسی فقہ سے دلچسپی رکھتا ہو اقبال نے مرتے وقت وسیعت نامہ لکھا تھا کہ میرے بچوں سے کہہ دینا کہ میں یا میری املاک جو تخصیم ہو تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ہنفی فقہ سے مگر سارے رموز قدی وہ بے قدی میں اور ضرب کلیم میں اور جہاں جہاں ان کو موقع ملا اقبال نے صرف ایک کی تعریف کی ہے اور اس کو مرد مومن کی صورت میں پیش کیا ہے اور وہاں سے فرزت ملی تو پھر شہید کی بارگاہ میں انہوں نے اپنی جبین کو رکھا ہے اور بے اختیار کہا ہے کہ ہزار خیبر صد گونہ اشدرہ ستنجا ابھی ہزار خیبر باقی ہیں ابھی تو صدہ ساپ پل رہے ہیں اشدر پل رہے ہیں ہزار خیبر صد گونہ اشدرہ ستنجا نہر کے نان جمی خرد خیدری دانت آج ہر جو کی روٹی کھانے والا حیدر نہیں ہے آج ہر جو کی روٹی کھانے والا حیدر نہیں ہے ان کو حیدری کی ضرورت ہے اور اسی واضح سے آپ نے دکھا ہوگا کہ فقہ کچھ اور صحیح مگر جذب دل کا کہیں اور لیے جا رہا ہے جذب دل کا کہیں اور لیے جا رہا ہے تو عزیزانِ گرامی ایک عجیب مندل ہے اور وہ مندل یہ ہے کہ اگر خدا وند علیہ آلہ یہ تیہ کر لیتا یہ تیہ کر لیتا کہ رسول کو ایک بیٹا آتا ہو تو یقیناً وہ بیٹا آتا ہو اور اگر وہ بیٹا حکومت کے مسئلت پر آتا تو بہترین حکومت کرتا اگرچہ نبوت ختم ہو جاتی مگر ممکن ہے کہ سلسلہ وسائت میں آتا اور بیٹے کے بعد پھر بیٹا ہوتا وہ بھی اچھی حکومت کرتا اور وہ بھی قتم ہو جاتی حکومت تو پھر اب یہ گفتگو تاریخ کی خدمت بن جاتی کہ کون قبایا کب تک حکومت کی کیسی حکومت کی اڈمنسٹریشن کیا تھا مگر ذاتِ واجب یہ چاہتی تھی کہ گفتگو حکومتوں سے نہ ہو بلکہ پیغام حق درد کی موجوں پر جائے اس لیے اس لیے اس ماحول کی تقلیق ضروری تھی کہ جس ماحول میں کربلا واقع ہو جس ماحول میں زہرہ آئے جس ماحول میں علی شہید ہوں جس ماحول میں حسن جامع زہر پین اس لیے کہ تاریخ کے حدود یہی ہیں کہ اچھا اڈمنسٹریشن تھا مگر یہاں سے ایک مرتبہ دل پکارتا ہے کہ ہم مظلومیت کو دیکھ رہے ہیں ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے ہم مظلوم کا ذکر کریں گے قیامت تک مظلوم کا ذکر ہوتا رہے گا تو آپ نے دیکھا یہی وہ منزل ہے کہ جس نے مقام خاتمیت کو اتنی اہمیت دے جسی واسطہ شا عبدالعزیز دہلوی کو لکھنا پڑا کہ نبوت کی خاتمیت کے لیے لازم تھا کہ شہادت واقع ہو مگر پیغمبر کو فرصت نہ تھی محلت نہ تھی اس لیے اپنے نوازوں کو شہادت کے لیے چن لیا ایک کو شہادت سرری کے لیے ایک کو شہادت جہری کے لیے اور جب ان نوازوں کو چن لیا تو پھر یہ بچے شہادت کی منزل پر فائز ہو کر اس قابل بنے کہ نانا کے لیے تاج شفاعت کو سجا دیں ناریہ سلوات میں چند حقائق کو پیش کر رہا تھا بشرتے کے یہ باتیں یاد رہے خوف کے بعد امن لازم ہے امن دل کو ہر طرح کے خوف سے ہر طرح کی بے چینی سے دور رکھتا ہے امن اسی وقت ممکن ہے جب دل ایک کا ہو جائے امن اسی وقت ممکن ہے جبکہ دل کے لیے سمت ایک ہو ہر طرف نہ رہے پریشان خاطر نہ ہو حیران نہ ہو کہاں ہے دل کو امن اگر دماغ ہر بات کے لیے علچہ ہوا ہوا اس لیے ایک کی محبت لازم ہے ایک گھرانے سے جذب لازم ہے ایک گھرانے سے ربط لازم ہے اور وہ گھرانا آج بھی آپ کے لیے مرکز جذب و محبت بنا ہوا ہے گھرانے سے گھرانے سے گھرانے سے گھرانے سے اس نحج سے اس لیے جاری ہے کہ ہم آج یہی چاہتے تھے کہ اپنی تمہید میں اس مسالے کو واضح کر اس مسالے کو صاف کر کہ کام ولی کا یہ ہے کہ قوف کو دل سے ہٹا دے وہ قائبر میں ہٹائے خندق میں ہٹائے شب حجرت قوف کو دور کرے یا کربلا میں آکے قوف کو دور کرے نہیں کام ولی کا یہ ہے کہ مرتے وقت اپنے ورسہ سے یہ کہہ کے مر جاؤ کہ میرا کام تھا کربلا تک آنا اب تمہارا کام کہ قافلے کو شام تک لے جاؤ تاکہ پلطنت کا مملکت کا اقتدار کا لشکروں کا خوف دل سے ہٹ جائے کہ یوں جاتے ہیں اس طرح سے آگے بڑھتے ہیں عزیز چونکہ آج آخری تقریر اور ظاہر ہے کہ ہم اپنی گزشتہ نو تقریروں میں ہمیشہ اس بات کا لحاظ کرتے رہے کہ آپ کو زہمت نہ اس لیے کوشش یہی تھی کہ جب ہم خاتمے پہ آتے تو ایک دو چار جملے کہ کے تقریر قتم کر دیتے تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ کسی ایک خاص دن پر اب یہ ساری تفصیل کو اٹھا کر رکھا گیا کہ جس دن آپ کو زیادہ زہمت دی جائے یعنی آج ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیسے کہ گزشتہ نو دن تک فضائل سنتے رہے آج آپ مسائل میں یہ تو نہیں کہتا کہ کسی میرے بھائی کو یہ فکر ہو کہ ہم تو اسی انداز میں آپ کو سننے کے لیے آئے تھے لیکن شاید ناسازی مزاج کی وجہ سے یہ روک اختیار کیا گیا نہیں خدا کی قسم مجھے ناسازی مزاج کی پرواہ نہیں ہے مجھے جز بات کی فکر ہے وہ یہ ہے کہ غرہ سفر کی رات اور دربار میں داخلہ ہے اہل حرام خیامت ہے عزیز سب جمع ہیں دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں بہنیں بیٹیاں جوان گوڑے بچے سب جمع ہیں عزیز وں کہیں تاریخ نبوت میں یہ سنا ہے کہ کسی نبی کے اہل بیت کو اسیر کیا گیا ہو کہیں تاریخ انسانیت میں یہ سنا ہے کہ کسی کے گھر والوں کو یوں دربدر پھر آیا ہو کوئی مقصد نہیں معلوم ہوتا کوئی مقصد نہیں معلوم ہوتا جن کو قتل ہونا تا قتل ہو گئے قید کرتے وہی قید کرتے یہ دیار بدیار پھر آنے سے مقصد کیا ہے اللہ سیدانیاں دربار کے دروازے پہ پہنچ گئے کیا دل پہ گزری ہوگی شہزادیوں کہ جب مدینہ سے نکلتے ہوئے سفر کی یاد آئی ہو اب جب شہزادیوں نے یاد کیا ہو کہ جب ہمارا سفر شروع ہوا تھا تو کس طرح عباس نے زانو کو خم کیا تھا حسین نے بازو کو تھاما تھا علی اکبر نے پردے کو اٹھا یا تھا اور علی کی نواسی علی کی بیٹی محمد کی نواسی سوار ہوئی تھی کیا یاد نہیں آئی ہوگی یہ بات مگر ہاں درواز پہ دروازے پہ قافلہ پہنچا اور یقینا دلوں نے آواز دی ہوگی یقینا بے وارثوں نے اپنے اپنے وارثوں کو پکارا ہوگا علی اکبر آؤ ام لیلہ جا رہی ہے درواز قاسم آؤ ام فروا جا رہی ہے درواز عباس آؤ عباس فاطمہ کی بیٹیوں کو دے آہ 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 بھی ماتم کرتے چلیں عابد بیمار سے کسی نے پوچھا فرزند رسول کہا مسیبت زیاد گزر آپ نے کہیں کا نام نہیں لیا کسی مقام کا نام نہیں بار بار کہا شام اور جب اس نے کہا کیوں فرزند رسول تو فرمایا اقاد زلیل فی تمشت ان کان من الزنج عبد غاب ان نصیر آپ کو اس طرح عصیر کر کے لے کر گئے شام جائے سے حبش کے غلاموں کو اور قلیدوں کو قید کیا جاتے ہیں سواریاں چلیں حکم امام ہوگا یقیناً حکم امام ہوگا کہ زینب اس دربار میں جانا ہی ہے زینب عالم اسلام کے خوف کو دور کرنا ہے زینب بی بی خدبہ بھی پڑھنا ہے دنیا کو بدلانا ہے کہ تمہارا مقصد کیا ہے تمہارے بھائی کا مقصد عابد بیمار بیان کرتے ہیں کہ ہم دروازے سے چلے کل کا جملہ یاد ہے کچھ رسیاں لائی گئی اور ہم کو جانوروں کی طرح سے پاندھا گئی یہ ہے محمد کا گھرانا یہ ہے محمد کا گھرانا زہمتیں اٹھائیں تو یہ گھرانا مسیبتیں اٹھائیں تو یہ گھرانا ساقہ کریں تو یہ گھرانا آفتیں جھیلیں تو یہ گھرانا اور حکومتیں جائیں تو کسی اور کی نسل مگر اس گھرانے نے ثابت کر دیا کہ جس کو تم حکومت سمجھتے ہو وہ حکومت نہیں ہے تو ابھی قضبے میں آپ پتا چلے امام فرماتے ہیں کہ اس دربار کے ساتھ دروازے تھے ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک دونوں طرف دروخہ فوجیں کھڑی ہوئی تھے پانچ پانچ سو سپاہی عظمت جلال شہنشاہیت کی نشانی بنے ہوئے مسلح کھڑے ہوئے تھے ہمارا قافلہ اس طرح سے آگے بڑھا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ میری خوبی بار بار کہتی نگابرانہ زینب چل رہی ہے نگابرانہ میں ساتھ ہوں آؤ میں گل خوب آؤ آؤ شکینہ بی میں خبال روکیہ آؤ پہلے دروازے کو طے کیا دوسرے دروازے کو طے کیا دوسرے دروازے کو طے کیا یہ امام جے جملے ہیں امام فرماتے کہ عجیب عالم یہ تھا کہ اگر ایک بیوی بیٹ تھی تو پورا قافلہ روک جاتا اس لیے ایک بیوی کو دوسرے بیوی کے ساتھ کس کے باندھر جب ساتھ میں دروازے پر پہنچے اور حاجب نے پردہ اٹھایا اور دور سے دربار نظر پڑا میں نے دیکھا پھوپی اممہ کمر تھام کے بیٹ گئی جنجیروں کو تھامے ہوئے آگے پڑھ گیا میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا تو بھی اممہ چلتی نہیں تو رو کے فرمایا بیٹا اکیسی رمضان کو جب بابا دنیا سے جا رہے تو آخری مرتبہ مجھے نزدیک بلایا اور میرے کان میں مجھ سے یہ کہا کہ سائن اب شام کے دربار میں جانا لازم ہے بیٹی گھبرانا نہیں تو میں نے بابا نامحرموں کا دربار ہوگا لے تو ایک مرتبہ کہا زائنب گھبرانا نہیں بہر ہوں گا زائنب گھبرانا نہیں بیٹا بیٹا بابا کو تو پکار لوں اور ایک مرتبہ نجاب کی طرف رکھ گیا آو بابا زائنب کرے سرمہار اور زائنب سرمہار اور زائنب اگر یہ تاریخ ہے اگر اس کو واقعہ ہے کہ مسلم معرقی نلکھا ہے تو معلوم نہیں خیامت کے دن جب محمد عربی کھڑے ہوں محمد دنیا کیا جواب دے گی کہ یا رسول اللہ آپ کی نوازی کو ڈربار ملے محمد آپ پریشان نہ محمد آپ حیران نہ ہو میرے سننے والے نہ گھبرائیں میں نے آج کی تقریر کا سارا وقت اسی لیے رکھا ہے اسی لیے رکھا کہ جو گزر جائے میں نے فضائل آج مدل نہیں پڑھے میں نے فضائل آج مدل نہیں پڑھے اس لیے کہ میرے پاس دو دنوں کی بڑی اہمیت ہے یا دسویں محرم کی یا سفر کی بڑھا ان دن حسین قطع ہوئے ان دن زینب جربار میں شہزادی اٹھیں کافلے کو لے گے چلیں اور ادھر زہر اپنے قیش نے تفصیل سمجھے جائیے ادھر زہر اپنے قیش نے سپر میں رکھ کے سارے حسین پیش کامیر مبارک ہو محمد کا نوازہ قتل کر دیا گیا اور اسیر آگے اور اسیر آگے جیسے ہی زنجیروں کی جھنکار کی آواز آگے اور یا علی یا علی کی آواز آگے دربار والے کرسیوں سے وہ چھوٹ کے دیں گے بڑھا بڑھا موسیقی جیسے ہی توجہ سے سنیے اللہ تم کو کوئی غم نہ دے مازمِ عالموں جیسے ہی تربار والوں نے دیکھنا شروع کیا علی کی بیٹی بیٹھ گئی بیٹھ گئی کنیدوں نے حلقہ کر لیا کنیدوں نے حلقہ کر لیا اور ایک نے دوسرے کو دیکھا دوسرے نے تیسرے کو دیکھا کنیدوں نے جلال کی عالم میں تربار والوں کو دیکھا اور کہا شرم نہیں آتی گردنوں کو نیچی کرو شرم نہیں آتی اور اس کے بعد بھئی وہاں سے ہڑ جائیں وہ کیمرہ لے کر ہڑ جائیں جو صاحب یا میں ممبر سے اتر جاؤں جو صاحب جو صاحب جو صاحب یزید متوجہ ہوا اور کہا زہر ابن قیس منہ دہی المتکبرہ زہر ابن قیس یا مغرور عورت کون ہے منہ دہی المتکبرہ یا مغرور عورت کون ہے ایک مرتبہ ایک مرتبہ زہر ابن قیس تو چپ ہوا مگر کنینہ کے حلقے میں سے آواز آئی اس سے کیا پوچھتا ہے مجھ سے پوچھ مستقی اور دربار میں ایک وحشت سی تاریہ ہوئی ایک وحشت بھی تاریہ ہوئی اور بے اختیار بے اختیار ایک بی بی کی زبان سے نکلا کمبے کی رونے والی ہوں محمد کی بڑی نواسی ہوں زینب میرا نام ہے بھائی کو رو کے آئیں ہوں کیا پوچھتا ہے کیا پوچھنا چاہتا ہے جب ہی اب چھپ ہوا اب چھپ ہوا نام پوچھ کے شرمندہ ہوا اس لیے کہ جب ایک مرتبہ شہزادی نے اعلان کیا کہ میں محمد کی نواسی ہوں تو وہاں ابو برائدہ اسلامی رسول کا ایک پرانا صحابی بھی بیجا ہوا تھا جیسے یہ آواز کان میں ہوئی اس میں کھڑے ہوتے کا اہلے دربار آج معلوم ہوا ارے یہ تو فاطمہ کی بیٹی ہے آج کا اکتا ہے آج کا اکتا ہے دربار میں رونے کا غل شروع ہوا یزید باتوں میں مجھول ہوا زہر ابن قیس سے پوچھتا چلا بڑی مقاومت ہوئی بڑی مقاومت کی لشکر والوں نے اس نے کہا ہمی غزب کی مقاومت تھی غزب کی لڑائی تھی بنی حاشم نے قیامت کی جنگ کی یزید تجھے کچھ خبر ہے تیری پوچ کا بہت بڑا حصہ مارا گیا کچھ ہی آدمی آئے ہیں بچ کے اور پھر یزید کیا کہنا عباس کی لڑائی یزید کیا کہنا علی ادبر کی لڑائی یزید کیا کہنے پھر حسین کی جب اور اس کے بعد اب سرحاوے شہدہ پیش ہوئے ہیں یہ عباس کا سر یہ علی اکبر کا سر یہ قاسم ابن حسن کا سر مگر جب اکثر پیش ہوا تو یزید گھبرا گیا یزید بھی گھبرا گیا کہا اتنا چھوٹا بچہ اتنا چھوٹا بچہ کیا کہہ رہا ہوں گا دلوں میں رباب کا کہاں یزید خسین لے کر آئے تھے اس بچے کو بھی تیر مارا گیا اور اس کے بعد جب پورا جائزہ لیا جا چکا تو اب یزید نے اہل دربار کو دے جن کی مادری زبان عربی تھی ان کو دیکھ کر اعلی امران کی آئیت سلاوت تھی اور کہا قل اللہم مالک الملک توت الملک منتشا وتنلع الملک من منتشا وتضل منتشا بید کلخی جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ضلیل کرتا ہے یعنی اہلِ دربار کو یہ بتلانا چاہتا کہ خدا نے حسین سے ملک لیا اور خدا نے مجھ کو ملک لیا مگر پہلے ہی جملے میں غلطی تھی جس کو وہ ملک کہہ رہا تھا بظاہر وہ تو اس کے باپ کے پاس تھا وہاں سے بیٹے کے پاس ملتقل ہوا نہ حسین کے پاس ملک گیا نہ حسین کے پاس ملک نکلا اس آیت کے پڑھنے کا محل کون سے تھا کہ تنزع الملک میں منتشاہ جس سے چاہتا ہے ملک کو چھین لیتا ہے کوئی حق نہیں تھا اس کو اس آیت کو پڑھنے مگر آیت پڑھی گئی آیت پڑھی گئی تو آیت پڑھنے کے معنی یہ تھا کہ وہ آیت کا مذاق کر رہا تھا وہ آیت کو چھٹنا رہا تھا کوئی ہے مرضی الہی کی نمائندہ کوئی ہے جو شاہی کو جواب دے جو ملوکیت کو جواب دے کہ ایک مرتبہ شہزادیوں میں سے آواز آئی محلن محلہ وَلَاوْ تَبْ شَجَحْلَا رُمْ جَحْلَا رُمْ جَحْلَا جہالت کی باتیں نہ کہا علی کی بیٹی کا خدبہ شروع ہو خود بی 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 کا خدبہ شروع ہوا جس کا بھرا گھر کر بھلا دے یہ حق کائنات میں صرف زینب ہی کو پہنچتا ہے یہ ستم دیدہ زینب یوں خدبہ انشاء فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں نام سے اللہ کے جو رحمان الرحیم الحمد للہ رب العالمین ساری تعریف عالمین کے رب کے لئے میں ستم دیدہ صحیح مگر تعریف تیرے لئے میرا گھر تباہ صحیح مگر حمد تیرے ہی لئے میرا خاندان اشتر راہ وفا صحیح مگر بندگی تیرے ہی لئے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علا جدی سید المرسل اور ضرور و سلام میرے نانا و سید المرسل اب دربار والوں نے پہچان لیا کہ اب تک جز بات کو چھپایا جا رہا تھا اب وہ بہت آشکار ہو گئے اب ہر طرف سرگوشیاں شروع ہو گئے ہر طرف اشانے شروع ہو گئے سفیر روم بھی موجود ہے راس الجالوت یہودیوں کا عالم بھی موجود ہے نصرانیوں کا عالم بھی موجود ہے علماء بھی موجود ہے احبار بھی موجود ہے عراقین دولت بھی موجود ہے کہ ایسے میں آوال دی والصلاة والسلام علا جدی سید المرسل سمہ کانہ اب اس کے بعد فرلہ ایک پڑھا سورہ روم سے سمہ کانہ عقبت اللذین اصاؤ السوہ ان قذبوا بی آیات اللہ و کانو بی آو یستہدہون ہاں بران جام ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی آیتوں کی تقزیب کریں اور جو اللہ کی آیتوں کا مذاق ہوا ایک چابر پادشاہ کے مقابل میں ایک ستم دیدہ سیدانی قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے بران جام ہے ان کا جو آیتوں کی تقزیب کریں اور آیتوں کا مذاق ہوا اَنَسَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ اَلَّذَّ وَجَلَ کیوں یا زید تُو نے اللہ کے قول کو بھولا دیا اب دیکھئے قولِ الٰہی اسی آلِ عمران سے آیت کو لیا جس آلِ عمران سے وہ آیت پر رہا تھا کہ ایک مطبقہ کہ اللہ کا یہ قول ہے کہ لَوْ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُ اَنَّمَا نُمْلِ لَهُمْ خَيْرٌ لِعَنْ فُتَحِن اِنَّمَا نُمْلِ لَهُمْ لَيَزْدَادُ إِسْمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِينَ کافر یہ گمان نہ کر لیں کہ ہم نے جو ان کو محلت دی ہے وہ اس لیے محلت دی ہے کہ ان کا کارنامہ ہم کو پسند آیا ہے نہیں ہم نے ان کو اس لیے محلت دی ہے کہ وہ گناہ پا گناہ کرتے جائیں تاکہ عذاب پہ عذاب زیادہ ہوگا دیکھا آپ نے شہزادی نے خدمے کے ساتھ ہی دو آئیتوں کو پڑھا یہ گھر وہ ہے جہاں وہی آتی تھی اس گھر کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے آئیتوں کو پڑھنے کا اور اس کے بعد ایک مرتبہ اشارت سرمایا کہ یزید کہ تُو یہ گمات کرتا ہے کہ یہ ملک ہے یہ محلت ہے کچھ دیر رک جاؤ کچھ دیر تہر جاؤ جہالت کی باتیں نہ کر اَذَنَنْتَ يَا يَزِيد هِنَا أَقَسْتَ عَلَيْنَا أَقْطَوْرَ الْأَرْضُ عَافَاقَ السَّمَاءَ أَن نُسَاقُ الْجَمَةُ تُسَاقُ الْعُسَرَاءَ کیا تُو یہ سمجھ گیا یزید کہ چونکہ تیری حکومت تیرا اقتدار ہے اور ہمارے لئے کوئی راہ نہیں ہے اس لئے ہم کو دربدر پھرا کے ہم کو شہر بشہر پھرا کے تُو اپنے جبروت کا اعلان کرے گا تُو اپنی طاقت کا اعلان کرے گا یہ غلط ہے یہ غلط ہے ہاں اَذِينَ ایسا ہوا کہ ہم شہر بشہر پھرائے گے ہم کو لوگوں نے دیکھا ہمارے سروں پہ چادریں نہیں تھی یہ سچ یہ سچ ہے مگر عجیب بات یہ ہے کہ کیسا یُتجاو من ابن من لفظت فُو اَقْبَادَ لَقِيَا ہم کو اور کیا توقع ہو سکتی تھی اس کی اولاد سے جس کی ماں نے ہمارے بزرگوں کا کلیجہ تبایا اَقْبَادَ لَقِيَا خُدْبَةِ تُتَنجی اور کیا توقع کر سکتی تھی اور کیوں جلدی نہ کرتا تُو ہماری شہادت اس لیے کہ تیری نگاہِ بوم اور تیری نگاہِ اداوت وہ ہمارے گھرانے پر لگی رہی تھی ہاں ہاں یزید حکومت کا تجھ کو دعویٰ ہے اَمِنَ الْعَدْلِ يَبْنَ فُوْلَقَاء اے آزاد کرتا ہے یہ رسول کی اولاد یہ تیرا عادل ہے دیکھا آپ نے اب تاریخ پر گفتگو کی کہ فتح مکہ کے وقت جب ابو سفیان آ کے قدمہ پر گرا ہے اور یہ سمجھ کے قدمہ پر گرا ہے کہ اب قتل کر دیا جائے گا پر پیغمبر نے کہا جا میں نے تجھ کو آزاد کیا فَذَبُوْ أَنْتُمُ التُلَقَاء چلے جاؤ تم آزاد کردائے رسول ہو محمد کی وہ بات ہے نواسی کو یاد دیں اَمِنَ الْعَدْلِ يَبْنَ التُلَقَاء اے آزاد کردائے رسول کی اولاد یہ تیرا عادل ہے تقدیروں کا حرائروں وَحِمَاوت وَسُوقَت وَبَنَا تو رسول اللہ سبایا تیری بانیاں تیری قنیدیں تیری لونیاں تو پردے کے پیچھے پیشے اور محمد کی نواسیاں تیرے صاحب نے درباہ دیکھئے اَمِنَ الْعَدْلِ يَبْنَ التُلَقَاء دیکھئے خدبے کا زور دیکھئے وَسَيَعْلَمُ مَنْ سَوَّلَكَ وَمَتْكَنَّاكَ عَلَى رِقَابِ الْمُسْلِمِينَ وَأَيُّكُمْ اَيُّكُمْ اَغْلَبُ جُنَّا وہ قریب ہے وہ جان لے گا اب وہ جان لے گا جس نے تیرے لیے یہ مملکت مستحقم کی اب وہ جان لے گا جس نے تجھ کو مسلمانوں کی گردنوں کا قبضہ دلایا جس نے تجھ کو مسلمانوں کی گردنوں پر مسلط کروا دیا وہ جانے گا کہ کس کا لشکر کم دور پڑ گیا اب معلوم کر لے گا اَيُّكُمْ اَذْعَبُ جُنَّا کس کا لشکر کم دور پڑ گیا آپ نے دیکھا ایک بیکت سیدانی خدبہ دے رہی ہے اور شہدادی جان رہی ہے اب قیامت تک لشکر میرا ہے یزید کا نہیں ہے اب لشکر آل محمد کا ہے اَيُّكُمْ اَذْعَبُ جُنَّا اب معلوم ہو جائے گا کہ کم دور پڑ گیا کس کا لشکر اور ہاں ہاں یزید میں دیکھ رہی ہوں کہ تُو میرے خدبے کو روکنا چاہتا ہے تُو میرے خدبے کو روکنا چاہتا ہے تُو کسی اور کام میں مصروف ہے ہاں ہاں اب جتنی تجھ میں ہمت ہے ستہ مار کر لے اس لیے کہ جب خدبے کا جوش ہو گیا جب خدبے میں جوش آیا تو اس نے پیعدبی شروع کی سرِ اقدس بہن کو جلال آیا کہا یزید بھائی کے سر پہ چھڑی رکھتے بہن کو ڈراتا ہے بہن کو ڈراتا ہے اور یہ کہہ کہ ایک مطلب دامن کو پھیل آیا اور آوال دی اللہم خود حق نہ پروردکار تُو ہماری فریاد کو پہنچ اس کے بعد کا سن لے درہ نہیں ہم کو مسلمان میرے سارے بھائی خدبے کو سن رہے ہیں اس حصے کو محفوظ کر لے کہاو یزید فَوَلَّذِي شَرَّفَنَا بِالنَّبُوَتِ بَالْكِتَابِ وَسْسَعَوْدَةِ وَلْإِنْتِقَابِ اس کی قسم جس نے ہمارے گھرانے میں نبوت دی اس کی قسم جس نے ہم کو کتاب سے سر پراز کیا اس کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں فَوَلَّذِي شَرَّفَنَا بِالنَّبُوَتِ بَالْكِتَابِ وَسْسَعَوْدَةِ وَلْإِنْتِقَابِ لَا تَبْلُغُوْ غَائِتَنَا تُو ہمارے مقصد کو نہ پا سکا لَا تَمْحُو ذِكْرَنَا اب تُو ہمارے ذِكْر کو مٹانی سکے گا وَلَا تَدْرُكُوْ عَمَدَنَا تُو یہ نہ بتلا سکے گا کہ آلِ محمد کس غرص کے لیے یہ قربانی دے رہے تھے تُو ہمارے مقصد کو پا نہیں سکتا لَا تَمْحُو ذِكْرَنَا وَلَا تَبْلُغُوْ غَائِتَنَا وَلَا تَدْرُكُوْ عَمَدَنَا اور ہاں یدید یہ بے کس کی بات یاد رکھ لے اِنَّا عَيَّامُكَ إِلَّا عَدَدُ وَجَمْعُكَ إِلَّا بَلَدُ وَرَعِيُكَ إِلَّا فَلَدُ اب تیری رائے میں فطور آ چکا اب تیرے دن گنتی کے رہ گئے اب تیرا مجمع منتشر ہونے والا ہے یہ ایک عجیب گفتگو تھی آپ میری آنے والی تقریروں میں سنیں گے شہزادی زینت کی پیشین گوئی کچھ دنوں میں کچھ دنوں میں دو چار دن میں پوری ہو گئی میں کیا کروں میں اپنی تقریر سے حق نہ نہیں جاتا صرف اشارہ کروں دو چار دن میں ایک بچی کا خیش کھانے میں مرنا ہی تھا کہ تلوارے خیش خیش کے عراقین دولت شام آ گئے اب تیری رائے میں فطور آ چکا اب تیرے دن گنتی کے رہ گئے جزید میں دعا کرتی ہوں اللہ سے کہ جس طرح سے ہم کو سعادت و شہادت نصیب ہوگی اسی طرح سے ہم کو وراستِ عرضی بھی نصیب ہو اسی طرح سے ہم کو قلافتِ عرضی بھی ملے اور وہ قلافتِ عرضی ہے جس طرح سے ہم کو شہادت عطا ہو اسی طرح سے ہم اس کی بندگی میں کامیاب رہے ہیں اور اس کے بعد جس منزل پر لاکے خدے کو قتم کیا تھا وہ وہی تکڑا تھا وہ وہی تکڑا تھا جو قرآن مجید کی آئے تمہیں نے تلاوت کی ارشاد تمہیں حضبون اللہ و نعم الوکیل جب لوگ دراتے ہیں آ کر کہ تم پر بہت لوگ چڑھائی کے لئے آ رہے ہیں مجمع آیا ہوا ہے زادہم ایمانہ ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ ہمارے لئے کافی ہے وہی ہمارا سہارہ ہے شہزادی زینب کا قدوہ اس آیت پر ختم ہوا پھر آل عمران کی آیت تھی حضبون اللہ و نعم الوکیل امام صادق فرماتے ہیں جب کبھی مسئیبت میں رہو تو برابر اس آیت کا وید کرتے رہنا حضبون اللہ و نعم الوکیل حضبون اللہ و نعم الوکیل شہزادی زینب نے اس آیت کو اپنے قدوے کے آخر میں سرف کیا قدوہ ختم ہوا دربار میں سن ناٹا چھائے قدوہ ختم ہوا دربار میں سن ناٹا چھائے اور ایک مرتبہ یزید کے پیچھے جو پردہ بنا ہوا اس پردے کو اُلٹتے ہیں اس کی ایک کنیز نکلا اس نے کہا یزید یہ آواز تو میری شہزادی کی ہے یہ آواز تو میری شہزادی کی ہے یہ تو فاطمہ کی بیٹی کی آواز میں کتنے دنوں کے بعد اس آواز کو سکتا ہی اس نے کھڑے ہو کے کہا تجھے شرم نہیں آتی نہ محروم ہمیں آگئی بے پردہ آگئی چادر کو پھینک کے آگئی اس نے کہا یزید کیسے نہیں آتی میں تو پردے کے پیچھے نہیں تھی میں تو اپنے کمرے میں تھی کہ ایک مرتبہ میں نے بی بی فاطمہ کے لونے کی آواز اور پکار پکار یہ کہہ رہی تھی ارے یہاں جہاں بہتی ہے میری مہتی دربار میں آگئی میری مہتی دربار مہتی دربار میں آگئی